یہ ویڈیو سپیسیفکلی یار میں ایک ایسے بچے کے لیے بنا رہا ہوں جس کی عمر سولہ سے لے کر چوبیس سال کے بیچ میں ہے یہ ایک عمر ایسی ہوتی ہے جب ہمارے دماغ میں نا پرپس کو لے کر ہماری زندگی کا مطلب کیا ہے یہ ایسے جو سوال ہوتے نا بہت بار ایسے ٹائم ہوتا جب ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں آج سے کچھ سال پہلے جب میں سولہ سترہ اٹھرہ انیس اس عمر میں تھا تو میرے دماغ میں بھی نہ بار بار یہ کوشنز آیا کرتے تھے تمہاری طرح کہ یار میری زندگی کا مطلب کیا ہے جو آج میں کام کر رہا ہوں وہ میں کام کیوں کر رہا ہوں in short میری زندگی کا پرپس کیا ہے تو میرے کو میں بہت زیادہ لکھی تھا کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہیں پر اور اس ویڈیو کے دروں میرے کو اس کوشن کا آنسر ملا تھا آج سے کچھ سال پہلے جب میں کالج میں تھا اور جب میرا وہاں پر میٹ اپ ہوا تھا پہلا میٹ اپ جب میرے دو ہزا سبسکرائبز کمپلیٹ ہوئے تھے تو وہاں پر جو ستر اسی بچے آئے ہوئے تھے تیف گراؤن میں بٹھا کر میں نے ان سب ہی بچوں کو یہ ایک سٹوری سنائی تھی اور وہ بچوں نے وہ بچے بہت زیادہ انسپائرڈ فیل ہوئے تھے اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سیم تو سیم سٹوری میں تمہیں سناؤ ایک بچہ ہوتا ہے اور وہ اپنے باپ سے ایک دن پوچھتا ہے پاپا میری زندگی کا مطلب کیا ہے تو اس کا باپ اس کی مدد کرنے کے لیے اسے ایک پتھر دیتا ہے اب اس پتھر کو تم سمجھو کہ وہ پتھر اس شیپ کا تھا اب میں تمہیں اس پتھر کو تھوٹا سا امیجن کروانا چاہتا ہوں کہ وہ پتھر کیسا دیکھتا ہے وہ پتھر نیچے سے سیلنٹریکل اور اوپر سے ایسے ٹیڈے میڑی شیپ کا تھا جیسے ایک آلو ٹائپ ہوتا ہے ویسے تھا اور اس پتھر کا پورا جو کلر تھا وہ لائٹ بلو کلر کا تھا اس پتھر کے اوپر اورنج اورنج کلر کے ڈوٹس بنے ہوئے تھے بڑے بڑے سرکولر شیپ میں اور آپ نے دیکھا ہے جب ہمارے گھر پہ پینٹ کیا جاتا تھا تو کبھی کبھی مستری ایسے پینٹ مارا کرتا تھا اور پینٹ کے ایسے چھنٹے پڑ جاتے تھے چھوٹے چھوٹے اس کے اوپر بائٹ کلر کے ایسے چھنٹے تھے تو اس جو آدمی ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو بولتا ہے کہ یہ لو یہ پتھر لو اور مارکٹ میں لے کر جاؤ اور مارکٹ میں اگر کوئی بھی انسان یا پھر لیڈی تم سے اس پتھر کے بارے میں پوچھے گی یہ کتنے کا ہے تو بلکل چپ رہنا کوئی بھی پرائز مات بتانا صرف اپنی یہ جو دو انگلیاں ہیں اسے ہوا میں ایسے کھڑے کرنا جب وہ بچہ مارکٹ جاتا ہے اس پتھر کو لیتے لیتے تو اس کی رائٹ والی پاکٹ میں کیا ہوتا ہے ایک نا چھوٹا سا چھیت ہوتا ہے جب جاتے جاتے کیا ہوتا ہے جو پتھر ہوتا ہے تو اس کی رائٹ والی پاکٹ سے گر کر زمین پہ گر جاتا ہے وہ بچہ اس پتھر کو اٹھاتا ہے اور اس کو اپنی لیفٹ والی جیب میں ڈال دیتا ہے تمہیں پتھر کو یاد اکنا بہت زیادہ ضروری ہے بلو کلر کا وہ پتھر تھا اورنج کلر کے اس کے اوپر دبے پڑے ہوئے تھے اور بائٹ کلر کے اس کے پینٹ کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے وہ بچہ مارکٹ میں جاتا ہے جب اس بچے نے وہ پتھر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے اپنی پاکٹ سے نکال کر تو ایک لیڈی آتی ہے وہ لیڈی اس کو بولتی ہے کہ یہ پتھر بہت زیادہ اچھا ہے آپ مجھے بتاؤ یہ کتنے کا ہے تو وہ بچہ کچھ بھی پرائز ریویل نہیں کرتا ہے وہ صرف اپنی دو فنگرز اٹھاتا ہے اور جب وہ بچہ اپنی فنگرز اٹھاتا ہے تو وہ لیڈی اسے بولتی ہے کہ دو سو روپے وہ مطلب اوویس لیوارت ہے کہ فورن کی سٹوری تھی لیکن میں تمہیں ہندی والے کانٹیکس پر سمجھانا چاہتا ہوں تو وہ بچہ بڑا زیادہ شوق ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لیڈی دو سو روپے میں وہ پتھر خرید لیتی ہے جس پتھر کی وہ کوئی بھی ویلیو نہیں کرتا ہے بچہ بڑا زیادہ ایکسائیٹیڈ ہو جاتا ہے بچہ بھاگتے ہوئے گھر پہ جاتا ہے اور بولتا ہے پاپا پاپا ہی دیکھو میرے کو اس پتھر کے لیے دو سو روپے ملے اب پاپا نا جو اسے کیا بولتا ہے اس کا باپ کہ یہ لے exact same پتھر اب مارکٹ میں جا اور اس پتھر کو نا ایک میوزیوم والی شوق پر لے کر جا exact same پتھر ہوتا ہے لیکن دوسرا پتھر ہوتا ہے وہی blue color orange spots اور white color کی چھینٹے جب وہ اس کو مارکٹ لے کر جا رہا ہوتا ہے تو میوزیوم میں جب پہنچتا ہے تو جیسے ہی وہ میوزیوم میں اس پتھر کو دکھاتا ہے وہ بچہ تو میوزیوم والے بہت زیادہ شوق ہو جاتے ہیں ایک سوٹ پینٹ میں ٹائے والا بندہ آتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ یہ پتھر تو بہت زیادہ قیمتی ہے آپ ہمیں بتاؤ کہ آپ نے کتنے کا بیچنا ہے وہ بچہ کچھ بھی پرائز رویل نہیں کرتا ہے صرف اپنی دو فنگرز اٹھاتا ہے اور وہ جو کوٹ پینٹ والا بندہ ہوتا ہے وہ اسے بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم دو ہزار روپے میں خریدنے کے لئے اسے تیار ہے بچہ اور زیادہ شوق ہو جاتا ہے کہ جس پتھر کے لئے پہلے مجھے ایک انجان ویکتی نے انجان لیڈی نے دو سو روپے دیے اسے سیم تو سیم دکھنے والے پتھر کے لئے کوئی مجھے دو ہزار روپے کیوں پے کر رہا ہے بچہ بھاگتے ہوئے جاتا ہے اپنے باپ کے پاس کہ پاپا پاپا دیکھو میرے کوئی اس پتھر کے لئے دو ہزار روپے مل گئے لاسٹ میں وہ باپ اپنے بچے کا ٹیسٹ لینے کیلئے کیا کرتا ہے وہی سیم ایکزاکٹ پتھر جاتا ہے اپنے سٹور میں سے نکالتا ہے اور اس بچے کو دیکھتا ہے پتھر بلو کلر کا اورنج کلر کے اس کے پر سپارٹس اور وائٹ کلر کے چھینٹے ہوتے ہیں جب وہ بچہ اس کو لے کر جاتا ہے باپ نے ساف ساف انسٹرکشنز دیئے ہوتے ہیں کہ اس بار تم کوئی میوزیم نہیں کوئی سٹریٹ نہیں بلکہ اسے ایک قیمتی اورنمنٹس کی دکان پر لے کر جاؤگے وہ ایسی دکان جہاں پر پر پرانے پرانے واس وغیرہ بکتے ہیں یا پر پرانے پتھر وغیرہ رکھے جاتے ہیں یا پر ڈائیمنڈ وغیرہ رکھا جاتے ہیں یا پر چوری کا زمان رکھا جاتے ہیں تو وہ بچہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یا بار بار بابا مجھے یہ تین پتھر کیوں دیے جا رہے ہیں بیچنے کے لیے بچہ جاتا ہے سٹریٹ کے اوپر سے اور وہ پاکٹ میں چھے دبی بھی ہوتا ہے تو وہ بچہ اس پتھر والی دکان پر جاتا ہے جیسے ہی وہ اس دکان میں انٹر کرتا ہے اس کے ہاتھ میں جب وہ بندہ پتھر دیکھتا ہے وہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے میری پوری صدھیاں نکل گئی اس پتھر کو ڈونڈنے کے لیے میرے گھر والے چلے گئے گھر والے مر گئے لیکن یہ پتھر تمہیں کہاں سے ملا مجھے یہ پتھر چاہیے بتاؤ اس کے کتنے پیسے وہ بچہ اس کے کوئی بھی پیسے نہیں بتاتا ہے صرف اپنی انگلی کھڑی کرتا ہے اور وہ بندہ بولتا ہے کہ ہاں میں اسے دو کروڑ میں خریدنے کے لیے تیار ہوں بچہ بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے وہ یہی چیز سوچتا ہے کہ ایسا تھا کیا اس پتھر میں کہ اس پتھر کے ایک انسان دو سو روپے پی کر رہا ہے ایک دو ہزار پی کر رہا ہے اور ایک دو کروڑ روپے پی کر رہا ہے بچہ پاگل ہو کر دو کروڑ روپے کا چیک لے کر اپنے باپ کے پاس بھاگتے ہوئے جاتا ہے اور باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا باپ اسے اس سٹوری کا مورل سمجھاتا ہے اس سٹوری کا مورل یہ ہے کہ تمہاری لائف میں تم خود ڈیفائن کرتے ہو کہ تم کس جگہ پہ اپنے آپ کو پلیس کرنا چاہتے ہو تم اپنے آپ کی قیمت 200 روپے کے برابر رکھنا چاہتے ہو یا پھر اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بنانا چاہتے ہو جس کے قیمت دو کروڑ ہوتی ہے اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بنانا چاہتے ہو جس کو لوگ بہت نیچے لیول پر ٹریٹ کرتے ہیں یا پھر ایک ایسا ریسپیکٹ وردی انسان بنانا چاہتے ہو جس کو لوگ اپنی نظروں میں بہت زیادہ اونچہ کنسیڈر کرتے ہیں یہ لائف کا پرپس ہی یہی ہے یا پھر میننگ ہی یہی ہے کہ تم ڈیسائیڈ کروگے کہ تم اپنی لائف کو کس جگہ پر لے کر جانا چاہتے ہیں اگر تم ڈیسائیڈ کروگے اگر تم ڈیسائیڈ کروگے اگر تم ڈیسائیڈ کروگے کہ نہیں یار میں صرف ایک ایوریج سٹوڈنٹ بن کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ کل کو مجھے ایک دس پندرہ ہزار روپے کی جوب وغیرہ ملے اور میں اس کے اندر خوش رہوں گا تو تمہاری لائف کا میننگ تم نے خود ڈیسائیڈ کیا لیکن آج سے کچھ سال پہلے جب میں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی اپنے لیے کہ یار شاید سے میں نوکری کے لیے نہیں بنا ہوا ہوں میں بولنے میں اچھا ہوں یوٹیوب کے ویڈیوز بنانے میں اچھا ہوں یہ کانٹین کریشن بلی فیلڈ میں اچھا ہوں فریلانسنگ میں اچھا ہوں تو میں یہاں پر اپنے آپ کو پلیس کرنا چاہتا ہوں زندگی میں تو میں نے اپنے زندگی کا میننگ اور اپنا پرپس یہ بنایا اسے کی جگہ پہ ایک میرا دوست ہے جو کی ٹریڈر ہے جو کی آج کلوڑو روپے میں کمار ہے جب وہ 18-19 سال کا تھا تو اس کے دماغ میں اس نے یہ والی چیز سوچی کہ نہیں میں ایک نورول بچہ نہیں رہنا چاہتا ہوں میرے کو زیادہ unlimited abundance میں پیسہ کمان ہے اس لئے اس نے ٹریڈنگ کرنا سٹارٹ کیا and ٹریڈنگ کرنے کے بعد بہت ایسے چنندہ بچے ہوتے ہیں ہمارے انڈیا کے اندر یا پھر overworld of the wide کی مطلب بچے سکسیسفل ہو جاتے ہیں ٹریڈنگ میں and وہ ان بچوں میں سے ایک تھا and وہ سکسیسفل ہو گیا and آج اس نے اپنی زندگی کا مطلب and meaning and purpose اس والی چیز میں بنایا so اس پوری سٹوری کا مطلب یہی تھا کہ totally depends on you کہ تم اپنے surroundings کیسے رکھتے ہو اپنے دوست وغیرہ کیسے رکھتے ہو اپنے آپ کو کس company میں رکھتے ہو and most importantly خود کے بارے میں اور اپنے future کے بارے میں کیا سوچتے ہو تم اپنے future میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو ایک ایسا بچہ دیکھتے ہو کہ جو کسی اور انسان کے لیے 9 to 5 job کر رہا ہے وہ بھی بہت کم پیسے میں تم اپنے آپ کو ایک ایسا بچہ دیکھتے ہو جو freelancing کر کے لاکھوں روپے کمارا ہے کبھی اس کا business آپ جا رہا ہے کبھی down جا رہا ہے لیکن ہاں اس کے پاس ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو بولتے ہیں freedom یا پھر تم اپنے آپ کو ایک ایسا بچہ دیکھتے ہو کہ جس نے کوئی start-up build کیا ہوا ہے جو کروڑوں روپے کمارا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے اپنے ہی different field چوز کی تو it only depends on you